سب پاکستانی پر چملی ہے اور جنتے میں بھائی پاکستانی پر چملے کے بیٹے ہیں اور سب بھائیوں سے میں خوارش کروں گا کہ اپنی بہن کا وہ اس قطبال کریں وہ اس قطبال کریں کہ امریکی ایوانوں میں اور پاکستانی ایوانوں میں اور خفیہ ایجنسیس کے جو لوگ یہاں موجود ہیں اور خفیہ کے جو یہ مجمع کیا کر رہی ہے اور جنہوں نے بچہ خان چوک پر مجمع دیکھا وہ دیکھ لیں کہ پاکستانی ایوان مسلمانوں کے دن ڈاکٹر آفیہ کے ساتھ دھرکتے ہیں میں تاریوں کی گونج میں میں ناروں کی گونج میں برادہ ہوں ڈاکٹر آفیہ کی پریٹینڈ ڈاکٹر فوزیہ ستنی کی کریوں سے سبب کریں کریوں سے سبب کریں ڈاکٹر آفیہ کی پریٹینڈ ڈسلیلہ پٹیل پڑا کہ بھائیوں سزورگوں بچے بچیوں بہنے اسلام لیکم آج اتنی شدید بھول جرمی اونے دن چلچلاتی جرمی اور لوگ چلنے کے باوجود آپ لوگ سب یہاں پہ جہاں ہوئے آج آپ لوگ اس لئے آئیں آپ لوگ کو یہاں آنا یہاں ماجود ہونا ہماری امان وہ نہیں جس کا نقشہ کھیجا جاتا ہے ہماری امان وہ ہے جو دل میں دکھ بھی رکھتی ہے جو دل میں درد بھی رکھتی ہے ہماری امان وہ ہے جو پیٹ سے پتھر باندھ کر ایک دوسرے کا سانس دینے کے لیے ایک حریف ہوتی ہے اپنے موں سے نمانہ نکال کر اپنے مہمان کو کھلاتی ہیں آپ لوگوں نے یہاں تکیل پاروں میں یہ ثابت کر کے دکھایا ہے کہ اتنی مشکلیں گولیوں کی بوچھان میں رہتے ہوئے آپ اپنے بہت کی فاضر مکل کے آئے ہیں کیونکہ آپ سے یہ خاندوں کی ہیں اور آپ یہ درد محسوس کرتے ہیں کیونکہ آپ لوگ کے دور بوز آنے یا تو کسی کو تارید دیا جاتا ہے یا کسی کے دھر میں دھوز کے اٹھا لیا جاتا ہے غائب کر دیا جاتا ہے آپ لوگ ہمارے درد کو جکنا سمجھیں گے میرے نیان سے کوئی اور نہیں سمجھا جو ہمارے کھلے آپ قتل کر کے اور بڑے خبر سے کہتے ہیں کہ ہم نے قتل کیا انہیں ہاربون پہنا کے رخصت کر دیتے ہیں اور اپنے دہن کو ان کے جنگل میں کردے سے ہیں ریمن ڈیویس کے باقے سے آپ سب آگے ہوئے ہیں سلالہ کا آپ دیکھ لیجئے یہ کھلے ان میں ہمارے اپنے کونی بھائیوں کو قتم کریں یہ بہت ساتھ کر دیا جاتے ہیں ہم کاموس ہونے ہیں کٹی پہاڑی میں لوگوں کو ماں کیا جاتا ہے کناروں میں ہمارے اپنوں ہیو کو ٹاڑک کیا جاتا ہے ہم کاموس رہتے ہیں ہن بار کہتے ہیں ان کا مسئلہ ہوں گا ہم تو بچے ہوئے ہیں یہ ہماری نیہیسی ہے اور یہ ہی نیہیسی ہے جس کی وجہ سے ہم ستھائی کی حالت میں ہیں میرے بھائیوں ہمیں اٹھنا ہوگا ہمیں کھڑا ہونا ہوگا ہمیں کھوڑا کلام کو بچانا ہوگا یہ صاحبش ہو رہے ہیں ہمارے پاکستان کو تباہ کر دیا جاتا ہے ہم نے یہ بتایا تھا کہ ہماری بھائیوں وہ کی تذویر ہو انہیں اکبر کیا جائے ہمارے بھائیوں کو قائد کر دیا جائے یا اس کیے بنایا تھا یہ پنجم اس کیے لے تمہایا گیا تھا کہ سرین آمد ہمیں کھارا جائے ہمارا خون کیا جائے یا یہ اس پنجم ہی ہوتی یہ پنجم تو لا الہہ اس سلطہ کے نام پہ ہوا تھا میرے بھائیوں ہمیں اس پنجم کو بلک کر دیا ہوا یہ پنجم ہمیں اس پنجم کو بلک کر دیا ہوا یہ لا الہہ اللہ کہہ میں آپ لوگوں کی بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے اس کاروانی غیرت میں شمول کر دیا اور آپ اس کاروان کو لے کر آگے پڑھ دیں میں آپ کا شکریہ نہیں عطا کر سکتی لیکن یہ دعا ضرور سے میری اور اللہ کے حد پر لے اور جب بھی آپ لوگوں کا خیال آتا ہے کہ ایک ایک فرد جو میری میں دن کی ہے جو آپ یہ کے لیے جو ڈرون میں شہید ہونے والے کے لیے اور جو ہر مظلوم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ان کو کبھی ان کے کسی پیارے کا غم نہ دینا جیتے جی ان کے بچھڑنے کا غم نہ دینا ایک مہد ہوتے ہیں الہی ہم سب کو عجلِ عزید میں اپنی امان میں رکھیں اور ہمارے پاکستان تو سلامت رکھیں جزا کر اللہ ہمیں اور جب یہ موضوع کرتے ہیں ہمیں امید بہت دائم سے ہوتے سیاست نہیں ہوتی ہے وہ اخلاص کے بنیاد پر ہوتا ہے اس میں پارٹی بہت ہی نہیں ہوتی ہے وہ بھی ازام نہیں ہوتی ہے یا اللہ جو لوگ ہماری بیٹھ کے رائے کیلئے جدید حق کر رہے ہیں یا اللہ ان کا دکلنا ان کا جمع ہونا خوبون فرما دے یا اللہ سب تو تیری قدرت میں یا اللہ ملکہ بھی مخلوق ہے یا اللہ یہ کفار بھی مخلوق ہے یا اللہ ان سے بڑے بڑے ظالم ہوں تو تُو نے اگر ان کے قسمت میں ہدایت کی تعلق کیا یا اللہ دعا کر دے کہ اگر ان کا پھر ان کے قسمت میں ہدایت نہیں ہے یہ تیرا نام تیرے نبی کا نام تیرے اسلام کو مٹھارا چاہتے ہیں تو یا اللہ تُو اس کو صفحات کی اللہ تُو کمزور نہیں ہے اللہ تُو کمزور نہیں ہیں اللہ تُو زور والا بھی تا ان بھی ہے ان بھی ہے اللہ ہاکموں کی اسلاح فرما اللہ علمہ بھی جذبات فرما اللہ اس قوم کی حفاظت فرما اللہ Professor نسانیت تحصیب سے اس کو ان کو خواست فرما یا اللہ کراچھ کو عمل کا جہوارہ بنا یا اللہ عمل اچود سکون کا جہوارہ بنا یا اللہ جونوں عمل کیلئے کوشش کرتے ہیں ان کی بربود مرض و دوسرات فرما یا اللہ جو شرح فساد و دنگا کرتے ہیں ان کو ہدایت فرما یا اللہ اگر کس پسل حجات نہیں ہے اور اس کیلئے کسی ہدایت کا فرض نے نہیں کیا یا اللہ ان کو چل چل کی حلاف فرما تاکہ درین کے ذوم لوگوں کی ذوم سے بچ جائے سبحانہ ربک ربی اللہ علیہ وسلم والسلام علیہ وسلم والحمد للہ رب العالمین